ایک سوال یہ ہوا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو وراثت میں سنا دے اور بہن معاف بھی نہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جو اپنے بہنوں کو وراثت سے محروم رکھے تو قیامت کے روز اس کا بڑا عذاب شدید ہے شدید عذاب ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا یہ بعض وقت بھائی جو ہوتے ہیں نا جب والدین کی وفات کے بعد بہنیں گھر پر آتی ہیں تو بلیک میل بھی کرتے ہیں منع نہیں کرتے اچھا تم حصہ لوگی دیکھو حصہ لینے کے بعد تو پھر آنا جانا ختم ہو جاتا ہے جب حصہ لے لی ہے تو پھر کس نو سے ہمارے پاس آوگی تو بہنیں پہ چاری چک ہو جاتی ہیں دل سے معاف نہیں کرتی ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے بعض وقت کہا جاتا ہے کہ جی وہ تمہارے پیسوں سے ویراسر کی پیسوں سے تمہاری شادی کر دی تو یہ ویراسر کا حصہ نہیں ہوتا جس طرح مرد کی یعنی اس کے بیٹے کی شادی والد نے کروائی تو اپنی بیٹی کی شادی بھی والد کروائے گا دونوں کا حصہ اپنے جگہ پر ہے تو ویراسر کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات میں نے بڑے مذہبی لوگ دیکھے مذہبی لبادہ اڑے ہوئے اور صاف بنا کر دیتے ہیں بہنوں کا حصہ کہاں سے کیوں نہیں ہے قرآن نے بیان فرمایا کہ مردوں کا حصہ جو ہے وہ عورتوں سے دھگنا ہے ان کا تو پہلے ہی آنا حصہ ہے تم کس مو سے نہیں دے رہے جس طرح تمہیں مل رہا ہے اس طرح انہیں بھی ملنا چاہیے تو جو اس طریقے سے منع کرتے ہیں انہیں بھی قیامت کے روز شدید عذاب ہوگا وہ ناحق مال کھا رہے ہیں حرام مال کھا رہے ہیں اور جو دینے میں لیتالعال سے کام لیتے ہیں کہ جی بلیک مل کرتے ہیں ڈائریک منا نہیں کرتے بلیک مل کرتے ہیں تو وہ بھی حرام کرنے ہیں اور روزی قیامت اسے بھگت نہ پڑے گا اور بعض وقت کی بھی ہوتا ہے کہ لمسم دے دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے کیوں لمسم خود سارا حساب لے رہے ہو اور بہنوں بیچاریوں کو جو یہ لمسم دے رہے ہو نہیں جتنا بنتا ہے اتنا دے اچھا بعض وقت کی بھی ہوتا ہے کہ ماف کروا دیتے ہیں اب بہنیں مجبوری میں آ کر چپو جاتی ہیں میں نے کوئی ایسی بہن نہیں دیکھی جو بڑی خوشی سے ماف کر دو ٹھیک ہے نا وہ مجبور ہو جاتی ہیں ایسا بھی حرام ہے بات میں حساب دینا پڑے گا آپ کو اور یہ پیسہ پھلتا پھولتا نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں یہ آنام کمال پھلتا پھولتا نہیں ہے اچھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ دینے کا موقع آتا ہے تو ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے خود کہہ دیں کہ ماف کر دیں ایسا بھی نہیں ہے ہاں وہ خود کہتی ہیں کہ جی میں نے ماف کیا وہ ایک علیدہ بات ہے خود اچھے دل سے لیکن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ماف کرنے کے باوجود بھی دیں یہ شریعت کا حق ہے ان کو دینے کے بعد وہ آپ کو دوبارہ لوٹا دیتی ہیں کہ نہیں بھائی تم رکھو تمہارے پاس بھی اتنا نہیں ہے میں تو امیر ہوں میرے پاس پیسہ ہے وہ ایک مختلف بات ہے کہ اس نے خود لوٹا دیا لیکن کسی حال میں بھی بہنوں کو بیٹیوں کو جائدات سے محروم کرنے کا حق کسی مرد کے پاس نہیں ہے کرے گا تو گناہگار ہوگا دنیا میں بھی سامنے آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب شدید ہے پہ تیار ہو جائے اور ہمارے گاؤں دہاتوں میں تو بچنے کے لیے ان کی شادی نہیں کرواتے ہیں قرآن سے شادی کر دی یہ سب کا سب زمانے جاہلیت ہے یہ حرام ہے یہ پوری زندگی اس کو بٹھا کر رکھا بیچاری کو کہ شادی کرائیں گے تو حصہ دینا پڑے گا یہ بھی بلکل حرام ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو پورا حصہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے جو شریعت کا حق ہے وہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے ہائی گم ک ی ول